موسیقی سب سے پہلے آپ کو روس کا جو سروچ ناغریک سمان ملا میں اس کے لئے اور ہم لوگ سب اس کے لئے بدھائی آپ کو دینا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے سر کی کچھ سال پہلے تک آپ کے آلوچک یہ کہتے تھے کہ پیدان منتری نریند موڈی جی زب سے سطح میں آئے ہیں تو امریکہ کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرتے کرتے روس کے ساتھ جو سمبند تھے ان کو کہیں نہ کہیں کمزور کر دیا لیکن اب آپ کو جب یہ سمبان مل گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آلوچکوں کو وہ جواب مل گیا ہوگا دوربھاگی ہے کہ لوگتندر میں آلوچنا تو بہت اچھی ہے اور جروری بھی ہے لیکن سبسٹنس کے بینہ جب کہا جاتا ہے تو آلوچنا نہیں ہو تو آروپ ہوتا ہے میں تو چاہوں گا کہ کرٹیسیزم ہونا چاہیے تھا لیکن کرٹیسیزم بہت ریرلی دیکھنے کو ملا ہے جو میں نے انوہاو کیا وہ صرف آروپ ہی آروپ چلتے رہے ہیں اور اگر اس نے کرٹیسیزم کرنے کا تائک کیا ہوتا تو سٹڈی کرتا آمریکہ کے ساتھ ہمارے سمبندوں کا سوروپ کیا ہے رشیہ کے سمبندوں کا سوروپ کیا ہے ان کے ساتھ ایشو کیا ہے ان کے ساتھ کیا ایشو ہے ملٹی لیٹر فورم پہ ہم کہاں ہوتے بائی لیٹر فورم پہ ہم کہاں ہوتے ساری چیزوں کو دیکھا ہوتا تو کوئی اس پرکار کا پھٹپات کیا جس کو کہیں وہ ایسا کوئی کنکوزن نہیں نکالتا پہ دانتی جی اسی دوران یو اے ای سے بھی اسی مہین ہے اگر کہ تو یو اے ای نے بھی آپ کو سروچ ناغرک سممان دینے کا کئی سممان آپ کے نام ہو چکے لیکن ابھی یو اے روس کا جو سممان آیا اس کو لے کر بہت سے لوگ کہہ رہے کہ یہ چناؤ میں ہی کیوں ہوا دیکھیں دنیا کے دیشوں کو تو اپنے حساب سے چلتے ہیں ان کا ایک ٹائمنگ رہتا ہے اس ٹائمنگ کے حساب سے رہتا ہے جیسے ہم نے ہمارے دیش میں پادمہ شریف پادمہ پروشکار وغیرہ بھی دیئے اب یہ سمیں دھیان تو نہیں رہتا اگر اس دیش میں کیا ہے کئی ویدیش کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں ابھی ہم نے بھارت رت نہ دیا اس کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے چناؤ کے ورس میں کیوں ہوا دیا یہ ورس ٹال دیتے تھے تو اب آلوچ نہ کرنی یہ کوئی لوجک نہیں ہے ان دیشوں کا چلتا ہے دوسرا جب میں پہلی بار سعودی ریبیا گیا تھا تو سعودی ریبیا نے ان کے سب سے بڑا سممان دیا تھا میں فلسطین گیا دیش کا پہلا پدان مطلی تھا جس کو وہاں جانے کا افصال ملا فلسطان نے بھی بہت بڑا سممان دیا تھا افغانستان نے بھی دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوابھاوی پرکیا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی ان سوابھاوی پرکیاوں کو چلنے دینے کی بات ہمیشہ کہی ہے ویدیشی دیشوں سے سمبندھوں کی بات ہو رہی ہے تو میں اس بات پہ تو بعد میں آئیں گے کہ وہ گھٹنائیں جن کے اوپر ہمیں ایسا لگا کہ ویدیشوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ بھارت کی پرتشتہ جس طرح سے بالاکوٹ یا باقی سب باتوں میں ویدیشوں سے جس طرح کے رسپونس تھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی پرتشتہ یا ان کے سمبند باقی دیشوں سے بہتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں آپ کے بات ایک دم صحیح ہے آج ویشف کے اندر بھارت نے اپنے ایک جگہ بنائی ہے پہلے ہم ایک درشک تھے اب ہم ایک پلیئر ہے جیسے مان لیجیے گلوبل وارمنگ اور ایر وارمنٹ کے چرچہ ہوتی تھی تو کبھی ہمیں ایسا ہی دیکھا جاتا تھا اور سائد بھارت تو رکاوٹ ڈالے گا آج دنیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت لیڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل سولار ایرانس جیسے انیشیٹیو لے کر کے ہم نے کانکریٹ ٹروپ دیا ہے اجرائیل اور فلسطان کے بیچ میں سمن میں تناب ہے لیکن اجرائیل اور فلسطین دونوں سے ہمارا اتنا ہی پیار پورنا سمند ہے ہم دونوں جگہ پہ بھارت کے پردان نتری گروپ میں جانے کا مجھے سو بھاگے ملا ہے ایرائیل کنٹریز اور ایران کے بیچ میں تناب ہیں لیکن ایرائیل کنٹریز میں جو ہو رہا ہے ایران میں جو ہو رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ دونوں کی دوستی ہے اور اس لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ بھارت کے ہیتوں کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کے ساتھ اپنا تال میل کرنا چھے دوسرا پہلے دنیا بائی پولر تھی اور اس لئے کسی نے کسی ایک کھیمے میں کسی کو کوئی جانا پڑتا تھا آج گلوبلائز کے ایرہ میں پوری دنیا انٹرڈیپنڈنٹ بھی ہے انٹرکنیکٹڈ بھی ہے ایسی ستھیتی میں بھارت ایک آئیسولیٹر عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے سب کے ساتھ ملجول کر کے چلنے کا پرہاس کرنا چاہیے اور ہم نے پچھلے دنوں یہی پرہاس کیا ہے اور جس کے سکھت پرنام ملے ہیں آپ جیسے بھارت کی بات کرتے ہیں آپ کے جو سنکل پتر ہے اس میں بھی بھارت کی ویجن پر بات کی گئی ہے دوہزار بائیس میں جو نیو انڈیا ایٹ سیونٹی فائیو کی بات کی گئی ہے ایسے آپ پانچ کیا آپ کو لگتا ہے ایک پراکمک نائے ہیں جس کے ذریعے آپ اس ویجن کو پائیں گے ایک تو ہم نے دو پہلی بار ہم ایک ایسا سنکل پر پتر لے کر کے آئے ہیں جس میں ہم میڈوے دیش کو حساب دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے یعنی دوہزار بائیس کے بھی ہم نے لگتے گئی ہے اور دوہزار چوبیس کے بھی لگتے گئی ہے دوہزار بائیس آجادی کے پچتر سال پورا ہے دیش میں ایک پریرنا کا باطنان بنانا چاہیے آجادی کے لیے جینے مرنے والوں کا پنڈ سمرن کرنا چاہیے اسی سے انسپیریشن لیتے ہوئے سوہ سو کروڑ دیش واشو کو دیش کو آگے بڑھانے کا ہے بھاگیدار بنا رہا چاہیے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے دوہزار بائیس جبکہ آجادی کے پچتر سال ہوں گے ہم نے پچتر قدم ایسے انتائی کیے ہیں جس کو ہم دوہزار بائیس تک پورا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیئیس اور چیئیس میں بھی لوگ مجھے پوچھیں گے تم نے تو کہا تھا کیا ہوا اتنی بیڑی جمعیواری لینے کا بھوتکال میں کسے نے ہم بت نہیں کیے ہم نے کی ہے اور مجھے بشواس ہے جیسے ہم نے کہا دوہزار بائیس تک ہندوستان کے ہر پریوار کو جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم پکا گھر دیں گے ہم نے کہا دوہزار بائیس تک ہندوستان میں کوئی ایک بھی پریوار ایسا نہیں ہوگا جس کو بجلی کا کنیکشن نہ ہو تو ایک پرکار سے ease of living اس کو ہم بل دے رہے ہیں دوسرا ہمارے جو agriculture sector ہے کسان کی آئے دوہزار بائیس تک ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں input cost کیسے کم ہو agricultureی پر ایکر yield کیسے زیادہ ہو زیادہ اتبادن کیسے ہو پھر food processing کو بل کیسے ملے food storage grain storage cold storage warehousing ان سب کا اچھا infrastructure کیسے تیار ہو اس کے بعد اس کے ساتھ پشو پالن اس کے ساتھ fisheries اس کے ساتھ poultry اس کے ساتھ honey ایسے کئی چیزیں اس کو جوڑنا اور ایک نیا trust record ہم نے دیا ہے انداتا ارجاداتا بنے خیت کے سرکاروں کو ہم آگرہ کریں گے کھری دیا تو دیش کا کسان اچھا کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر پانی نہیں ہے تو سال میں مشکل سے ایکات فصل ہوتی ہے اس کو تو چھے مہینے سولار پینل سے بجلی ملے گی تو 365 دن انکم کا ایک جریہ پیدا ہوگا ایک بڑا revolutionary ہمارا thinking ہے اور آنے والے دنوں میں کام آئے گا جب آپ سولار پینل کی بات کرتے ہیں تو ایک سمسیہ اس وقت آتی ہے کہ سولار پینل کی مہنگائی یا اس کا کاسٹ تو کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیسے جب آپ اتنی بڑی یوجنا سوچتے ہیں تو اس کی جو steps لینے پڑیں گے سولار پینل کو سستا کرنا آپ چار سو روپیہ تک تھی لیڈی بلپ کے قارن ہر پریوار محمد دیمبر کا پریوار کا بجلی کا بیل سالانہ دو تین ہزار روپیہ بچ جاتا ہے اور دیش کا انرجی بھی بچ جاتی ہے اور اس پرگار سے نیچرل ڈیسورس بھی بچ جاتے ہیں گلوبل مور وارمین کو بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شروع جب موبائل فون آیا بہت مہنگا تھا آج موبائل فون تو سولار کا بھی ایسا ہی ہونے ورہا ہے پردامن جیسے اپنے کسانوں کی ذکر کی اپنے سنکل پتر کے سنمن میں آپ نے دوزار بائیس تک ان کی آئے کو دوگنے کرنے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو کسانوں کی استیتی ہے وہ ابھی بھی ڈسٹریس میں ہیں آتما تین لگاتا ہوتی دیش کے الگ الگ حصہ سے اس کو راج نیتک مددہ بنا دیا جاتا ہے دیش میں کسان آتے دلی میں آتے ہیں ان کا پردرشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں پچھلے پانس سال میں کسانوں کو لے کر کوئی ایسا قدم بکر لانگ ٹرم تھی کیا بائیس کے لیے لیکن ابھی ان کو ترنت ریلیف ملے ایسا کیا ہوا جیسے ایک تو ہم نے سوائل ہیلتھ کار کا بڑا بھیان چلایا سوائل ہیلتھ کے کار اس کو پہلی بار پتہ چلنے لگا اس کی مٹی کی سہت کی ہے اس سے وہ تیہ کرنا پائے اب تک وہ جو کھتی جس چیزوں کی کرتا تھا اس کی جمع اس بات کو مانا پہلے وہ آوشکتہ سے لگاتا تھا جو لگانا چاہ اس سے الگ لگا دیتا تھا دوائیا بھی پیشتری سہیٹ جو چاہیے اس کے بگل والے کسان نے لال ڈیبے والی بوٹل لائیا تو ہم نے اس کو ویجیانی طریقے سے لے جانے کے بہت بڑا کام کیا دوسری بات ہے مس پی یہ بہت بڑا issue سوامی ناثن کمیشن کا 2007 سے فائلے پڑی تھی UPA سرکار اس گناہ ملے دینا اگر یہ کام 2007 میں ہو گیا ہوتا تو ہمارے دیش کے کسانوں کو اتنی مسئبت نہ آتی ہم نے یہ کام کیا اور کسانوں کو لاغت کا ڈیڑھ گناہ ملے دیا اتنا ہی نہیں ہم نے MSP بھی اس کا بھی داہرہ بہت بڑا دیا پہلے ہم مسئل نہیں تھے ہم مسئل بار سے لاتے تھے تیسرہ مہت ہم نے کام کیا ہے کہ ہو سکے اتنا اگری کلچر سیکٹر کا ایمپورٹ جیرو کر کے اسی چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو دیش میں کیسے پیدا کریں ہم جیسے آج بھی پامولین ہم کو بار سے لانا پھلتا ہے یا تو ہم پامولین کے لیے جو کہ اگری کلچر میں کام کر سکتے اس پر بل دیں دیش کا ایمپورٹ کم ہو دیش کے کسان کو طاقت ملے گی اب پہلی بار ہم نے فصل بیما یوجنہ اس کو ہم لائے ہمارے ہاں کبھی پرکردی آددہ ہوتی تھی اگر اولے گیر گئے آندھی تو کسان کو مدد دینے کے طور طریقے تھے ان سب کو ہم نے بدل دیا اور وہ کسان کو بہت سنتوز دینے والا ہم نے اس کا دائرہ بنا دیا تاکہ اس کو کوئی نقشان نہ ہو تو انام ہم نے جو جنا شروع کی اس کو ایک نیشنل لیول کا مارکٹ ملے کسان اپنے موبائل فون پر تائے کر سکتا ہے کہ مال صحیح ہے کہ مارکٹ کہا ملے گا صحیح بھاو کہا ہے وہ چیزیں تائے کر رہا ہے تو ایسی انیک چیزوں کو ہم نے کیا ہے اور اب ہم نے کسان سممان نیدھی دی ہے کسان سممان نیدھی اگر کرج مافی جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ایک پرقاس دس سال میں ایک بار کرتے راج نیتی ماحول بنا کر پہلی بار دیش میں جب یوپی سرکار تھی کسانوں کا کرج چھے لاک کروڑ روپیہ تھا لیکن سرکار بننے کے بعد صرف باون یعنی آپ نے پولیٹیکل گمک کیا کسانوں کا چٹنگ کیا کسانوں کو ہتیا کرنے کے لئے مجبور کر دیا اور باون ہزار کروڑ میں بھی کچھ لاکھ لوگوں کو ملا جو ملا اس کا بھی سی اے جی ریپورٹ کہتا ہے کہ اس میں بھی ان کی عادت کے انصار 35 40 لوگ بلکل ہی کسانی نہیں تھے وہ روپی مار گئے تو اس پاری پرکیہ کو ہم نے سمجھ کر ہم نے ایک یوجرہ بنائی ہے ہر سال یعنی اگر دس سال میں انہوں نے 52 کروڑ کا کرج ماب گیا تھا ہم دس سال میں 7 لاک 50 سال کروڑ روپیہ کسان کے کھاتے میں ڈائریک میریفیٹ ٹرانسپر کریں گے دوسرا کرج لیا نہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں اس دیش کے پانچ اکر اور پانچ اکر سے نیچے کی بھومی والے سب کسانوں کو یہ مدد ملے گی اب ہم نے اس سمکل پہ پتر میں کہا ہے کہ 23 مائ کے بعد جب ہماری نئی سرکار بنے گی جو بننے والی ہے تو ہم یہ پانچ اکر کا بھی ہم نے سلیب رکھا ہے وہ بھی نکال کر ہندوستان کے سب ہی کسانوں کو اس کا بینیفیٹ ملیں گے ہم نے بیاج جیرو کر دیا کسان جو بھی لون لے گا جیرو کرنے کا ہم نے سنکرب پتر میں کہا ہے تیسری بات ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جو کرج لیتا ہے اس کرج کو ہم نے ڈبل کر دینے کی گوستہ کی ہے تیسری بات ہم نے کہی ہے کہ کسان کار کے جو فیسیلیٹی ملتی ہے وہ فیشیر جو کو ایک ساتھ کر رہے ہیں آپ نے بھی کہا کہ سرکار بننے والی آپ اتنا کانفیڈنٹ کے سادھار پہ پہلے دور کا بھی چنہ اور باقی ہیں سرکار نے اپنے سو دن کا ایجنڈا بھی ایک طرح سے تائے کر لیا آپ تو دو ازار بائیس کی بات کر رہے تو یہ آتم بشواز کا قارن کیا ہے پانچ سار پونہ سمرپن بھاو سے پوری نشتہ سے میں نیا تھا سکھنے کے لیے بھی جتنی محنت کرنے پڑی ایک ودیارت کی طرح سکھتا بھی رہا نیا تھا اس لیے جتنی بھی اچھے ویچار آتے تھے اس کو سوکار کرتا گیا میرے کوئی بیگیج نہیں تھے نیا تھا تو میں ایک نئے پنے سے کر سکتا تھا اور دوسرا سب سے بڑا مجھے تھا کہ میں گجرات کا لانگ سرونگ چیف انیسٹر تھا اور اچھا مانے جانے وارے راجعہ کا مکھ منتری تھا تو وہ میرا ساری چیزوں سے میں دو ہزار چاہدہ میں کام کو شروع کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار پریشنم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی کوئی department ایسا نہیں ہوگا جو ہم نے initiative نہ لیا ہو ہم نے policy driven governance کے اوپر بل دیا ہم نے delivery کو بل دیا اگر آجادی سے لے کر ہم آئے تب تک دیش میں sanitation cover 38% تھا آج وہ 99% پہنچ گیا تو last mile delivery ہم سفر ہوئے آجادی سے ہم آئے تب تک جیتنے LPG gas connection تھے اس سے ہم نے double کر دیا 5 سال میں تو لوگ ہماری speed بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا scale بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری کام کرنے کی skill بھی دیکھ رہے تھے speed scale and skill یہ 5 سال لگا تھا اور ایک داغ نہیں ہے کوئی ایسی گلتی نہیں کیا ہے یا کچھ ایسا برا نہیں کیا ہے کہ جس کے کاندھ دہ تو یہ 5 سال کا کٹھوڑ سے ملا ہو تو اس کے قارن میری لگاتار activity اور ابھی جو ریلیا ہوئی میری جو چناوی ریلیا چل رہی میں جبردست بیو دیکھ رہا ہوں میں مینگلور کی خاص کر کے جو ایک کلپ چل رہی ہے میں دیکھ رہا تھا میں جب جب باہر نکال کر گاڑی میں سے ہاتھ اوپر کروں تو میں جب باہر نکال تھا میلو تک یہ حال تھا پھر ان کے سممان کے لیے میں باہر کھڑا رہا یہ روڈ سو نہیں تھا اور جب میں نے خود نے سوشل میڈیا میں درش دیکھا کہ اس نے اوپر سے سائے لیا ہوگا تو مہران تھا گاڑی میں تو مجھے میرے اگل بگل کے پچیس پتیس پتیس پھٹ تک دیکھتا تھا میرے مہران تھا تو یہ جن سلا بھائی اب عبود پور بھائی تو آپ جو اتنا جگہ ریلیز کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو کیا رکھتا ہے کہ سچ میں اس دیش میں لوگوں کے من کی کیا مدد جو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پانچ سال ہم نے جو سرکار چلائی اس میں ہم نے ایڈریس کیا سامان نے مانوی کی آوشتہ ہے جو آجادی کے پہلے دس بیس سال میں مل جانی چاہیے تھی لیکن وہ بلنبیت ہو گئی ساند سال تک نہیں ملی تو ہماری پہلی پراتفکتہ رہی اور آپ کو معلوم ہوگا جب مجھے ڈی ای کا لیڈر چون گیا تو پارلیمنٹ کے سنٹرل ہون میں سماروں میں آوشکتہوں کی پورتی کا تھا اگلا پانچ سال میرا آکانکشہوں کی پورتی کا ہے ایسپیریشن کی پورتی کا ہے سامان ہندوستان کے ناغریک کی ایسپیریشن کیا ہے اکانکشہ کیا ہے اس پر بن دینا یہ میرا فوکس ہے ہم بات کریں مینیفیسٹو آپ کی سنکل پتر کی اور کانگریس کے مینیفیسٹو ایک بات سامنے آتی ہے وہ ہے ساماج سرکشہ یہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اس دیش میں ایک بڑا مددہ ہونے جارہا ہے چاہے ان کی نیائے سکیم ہو چاہے آپ کہتے ہوں کہ ہم ساتھ سال بعد ان لوگوں کو پینشن دیں گے ساماج سرکشہ کیا ایک بڑا مددہ ہونے جارہا ہے پہلی بات ہے ہر سرکار کا یہ دائیت وخ ہوتا ہے سوشل سیکیوریٹی یہ مینیفیسٹو میں ہو یا نہ ہو اور پچھلے پانچ سال بھی ہم نے یہی کام کیا ہے جب اس کو رہنے کے لئے گھر ملتا ہے مطلب ساماج مانوی کے لیے ایک روپی میں 90 پیسے میں 90 پیسے میں انسرنس مطلب ساماج سورکشہ ہے اور اس میں قریب مجھے چیک کرنا پڑے موٹا موٹا مجھے ہاتھ ہے 3000 کروڑ روپی یہ ساماج سورکشہ کے جو انسرنس ہے وہ لوگوں مل چکے اب بیسے سرکار 3000 کروڑ روپی کی یوزنہ بناتی لیکن سامان 90 پیسے کی یوزنہ سے 3000 کروڑ روپی گریب کے پاس پہنچ گیا یہ اگر ایک چیز اور میں پوچھوں کہ نیا یوزنہ جو کانگریس نے سامنے رکھی ہے آپ اسے کیسا مانتے implementable مانتے جب وہ میں کہو اس بات کو سفکار کیا ہے کی پیچھلے 55 سال ایک پریوار کے شاسن نے اور 60 25 سال کانگریس سرکار نے اس دیش پر گھوڑ انیائی کیا ہے یہ انہوں نے سفکار کیا ہے اب جو گھوڑ انیائی کیا ہے کیا اسے وہ نیائی دے پائیں گے جیسے 1984 84 میں سکھ دنگوں میں سکھوں کی بے رمی سے کٹ لے آم کیا کانگریس ان کو نیائی دے پائے گے اس دیش میں 100 سے ادھ دریپاد کو اپمانیت کیا کبھی بادل صاحب کو اپمانیت کیا جو بھی راجنیت ایک دل نیچے اُفھر کر گیا تو ان کو بلکل ہی اپمانیت کیا کیا ان کے اپمان کے سامنے نیائی دلہ پائیں گے کیا ایسی بہت بڑی سوچی ہے تین طلاق کے کارن جو ماتا کیا ان کو نیائی دی رہا پائے گے اور اس لئے کانگریز کو یہ مہنگا پڑھنے والا ہے آپ اپنے بھاشنوں میں ایک بات کہہ رہے ہیں جس کو لیکھا وپکش آپ پہ آروپ لگاتا ہے یہ وپکش کا آروپ ہے کہ آپ راشتریتہ کے مددے کو چناؤوں میں لے کے آئے ہیں میڈیا میں چھوٹا سا برگ ہے کچھ کو کہے کچھ ہائپر سیکلر ہے انہوں نے کسی بھی چیز میں سرکار کو یا موڈی کو کھیر نا انہوں نے طور طریقہ بنا گیا ہوا ہے ہمارے دیش میں با فورس کا مددہ تھا رکشہ سے جڑا ہوا تھا ملد دیش کے اسی پرکار سے انہوں نے پیتا جی کے پاپ کو دھونے کے لیے رافیل کا جھوٹا مددہ اٹھایا چھے مہینے تک وہ کوئی بھی ثبوت کے بھی جہاں جائے یہی بولتے رہے اس کا بٹا انہوں نے اس راشتھ بات کے مددہ کو دیش وقتی کے مددہ کو بھنانے کی بھرپور کوشش کی ایک پکار سے انہوں نے جمی جوت کے رکھی تھی اب یہ میری کوش حلطہ ہے کہ اس میں میں کون سا بیج بھوں اور میں نے جو محنت کی جیسے چوکی دار کے لئے دنیا بھر کے لوگوں کو چوکی دار چوکی دار کر بات پہنچا دی تو میں نے دیر سے آ کر اس کا صحیح روپ دے دیا لوگوں کے سامنے تو یہ ان کی جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ سامنے مانوی کی سرکش کیا جس دیش کے ہزاروں سینہ کے جوان بلی چڑھ گئے شہید ہو گئے کیا ان کے وشہ میں آگے کیا کریں گے یہ چناؤ کا مدہ نہیں ہوگا کیسان مرے تو چناؤ کا مدہ لیکن جوان مرے تو چناؤ کا مدہ نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہمارے دیش کے سینہ مجبود ہو دیش کے رکھش کے لیے ہم چالیس سال سے آتنگ بات کو بھوگت رہے اگر اس کو ہم چھپائیں گے دیش کی جنت کے سامنے ہمارے کیا ویو ایلے کر کے نہیں جائیں گے جمہ کشمیر کی سمش پنڈی نہرو کے جمانے سے دیش کی گلے میں ایسی اٹکی پڑی ہے ہم نے ستر سال تک ایک راستہ پکڑا پرنام نہیں ملا تو نیا راستہ پکڑنا پڑے اور نیا راستہ پکڑنے کے لئے ہم تین سو ستر ہو یا تر ٹی فائی ہو ہم سپی سپی روڈ میں بنایا ہے تو دیش کی جنت کو ہم نے ویسواس میں لے کر بتانا چاہی نہیں بتانا چاہی کیا دنیا کا کوئی دیش دیش بھکتی کی پرینہ بھی چل سکتا ہے اگر ہمیں اولیمپک میں میڈل لانا ہے دیش بھکتی سے میرے دیش کے نوجوان کو بھروں گا تب جکل میڈل لان کے سنبھا ہونا بنتی آپ کشمیر کے جب بات کرتے ہیں اس راشقے سلکشا کے سندر میں تین سو ستر پی تیسے کی بات کرتے ہیں کانگریس نے کبھی نہیں کہا لیکن اس بار کانگریس کے تین سو ستر ہٹنے نہیں دیں گے آپ پی تیسے کی بات کرتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں تین سو ستر کی بات کرتے ہیں تو فاروق عبداللہ محبوب مفتی کہتے ہیں کشمیر کو بھارت سے آلک کر دیں گے دوزار بیس انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی دی انہوں نے ہمیشہ یہی بھرسہ کا پرہوک کیا ہے کشمیر کی جنت چناؤ بحیش کرنے کے لئے نہیں جب انہوں نے پنچات کی چناؤ ہم نے کروائے جس کو منہ کر رہے تھے اور دونوں پارٹی مفتی کی پارٹی اور عبداللہ کی پارٹی دونوں نے چناؤ کا بحیش کار کیا تھا تب بھی قریب 70 سے 75 پرستر پولنگ ہوا اور آج ہزار 55 جیت کر جمہ کشمیر سیدھا پہنچتا ہے پیدھان نتی جی کہ آپ کے بھاشتوں میں گاندھی پریوار سے ایک بشیش پریم لگتا ہے آپ ان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو سینٹر آف جو الیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں نائند موضی ہو گئے اب میں ٹی وی انٹرو دے رہا تھا اس ٹی و مجھے پوچھا گیا کہ آپ گاندھی پریوار کے نام دیتے کیوں نہیں ایسا مجھے پوچھا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم مدھوں کی چرچہ کرتے ہیں ہم ایک مدھے پر چرچہ کر رہے وہ ہے بھو شبات موسیقی